موسیقی عید قربا ہے قریب اور جو جو عید قربا میں دن کم ہوتے جا رہے ہیں ہم اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو منڈیوں میں رش ہے جانور کی خرید و فروخت میں جو رش ہے وہ اب ہمیں دکھائی دی رہا ہے لیکن ماضی کی بنسبت اگر بات کریں تو منڈیوں میں رش خاصہ کم ہے لیکن عید قربا ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگ جانور تو خریدتے ہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں الجبل کیٹل فارم میں اور میرے پیچھے جو آپ یہاں پر جانور دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اورگینک طریقے سے تیار کیے گئے ہیں یہاں کوئی جانور ایسا موجود نہیں ہے جو مصنوعی گزائیں دے کر تیار کیا گیا ہوگا کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کو بڑا کرنے کے لیے جانور کا وزن بڑھانے کے لیے مختلف طریقے سے اور عدویات دی جاتی ہیں نہ صرف عدویات دی جاتی ہیں بلکہ ان میں انجیکشنز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اس فارم کی اس کیٹل فارم کی جو خوبصورتی ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ یہاں پر جو تمام جانور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قدقامت کے ہیں مختلف رنگ و نسل سے تعلق ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ انہیں بالکل آرگانک طریقے سے پالا گیا ہے انہیں وہ گزائی دی گئی ہیں جو انہیں چاہیے تھی اور منڈی میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہیں عام آدمی کی خرید سے جو جانور ہے وہ باہر ہو رہا ہے لیکن یہاں اگر بات کریں تو جو نارمل رینج کا آدمی ہے اب لینا چاہتا ہے وہ بھی یہاں پر آئے جو یہاں پر قیمتیں ہیں پچھتر ہزار سے لے کر اگر بات کی جائے تو سب سے چھوٹا جانور جو ہے پچھتر ہزار سے اس کا آغاز ہے اور جو جو آپ جانور کی نسل پر آگے جاتے جائیں گے قدقامت کی بات کریں گے تو عام سی بات ہے کہ ریڈز تو اوپر کی طرف جاتے ہیں لیکن خاص بات ناظرین کرام یہ کہ جہاں اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں عدویات دی جاتی ہیں جہاں انجیکشنز لگا کر جانوروں کو عید خورباہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے وہیں یہاں پر جو ہے انہیں وہ فیڈز دی جا رہی ہیں جو جانوروں کو دینی چاہیے اس کے جو روح رواہ ہیں اس کے جو مالک ہیں نوجوان ہی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ انہی کی زبانی جانیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بلکل اس کیٹل فارم کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوجوان مالک ہے میرے ساتھ موجود ہیں عریب نام ہے ان کا ان کی شخصیت آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ یہاں کے آنر ہے کیونکہ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالکان ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی موچے ہوتی ہیں موچوں کو تاؤ ہوتا ہے اور چہرہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ قدقامت مختلف ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ شکل سے جو لگ کیوں نیرے یہ مالک ہی ہیں سر السلام علیکم وآلیکم السلام کیا رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم عمومن یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارمرز ہوتے ہیں ان کی موچے ہوتی ہیں تاؤد دلاوہ ہوتا ہے موچوں کو قدقامت آپ لگتے نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے یہ بتائیں وجہ اس کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارا شوق ہے یہ ہمارا شوق سے ہم نے شروع کیا تھا آج سے تقریباً دھائی سال ہو گئے ہم نے یہ چیزیں اپنے شوق سے شروع کی تھی اپنے جانور پالنے سے شروعات کی اور الحمدللہ یہ ہمارا تقریباً سیکنڈ ایر ہے کہ اب ہم لوگوں کے لیے پروپرلی جانوروں کو تیار کر رہے ہیں بائی پروفیشن جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں اپنے بچپن سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کام کو اپناتے ہیں ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو فارم کا نام ہے الجبل جبل اورگینک اورگینک کیا مقصد مطلب ہے اس کا اورگینک یا صرف نام لگایا ہوا ہے یا واقعی یہاں پہ وہ فیڈز دی جا رہی ہے جانوروں کو جو ان کی ضرورت ہے بلکل میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ اورگینک نام رکھنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کہیں بھی جانور کو کوئی ایسی فیڈ نہیں دی جس کے اندر جانوروں کو زبردستی ان کا میٹ ویٹ بڑھایا جائے ہم اس کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ماشاءاللہ یہ پورے پورے سال ہم نے یہ سارے جانوروں کو اپنے پاس پالا ہے اس کے اندر جو دانتوں کے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے تو اس میں جو دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ پورے پورے دو دو سال ہم نے اپنے پاس رکھ کے پالا ہے تو اس کے اندر دانتوں کی بھی گارنٹی اور فیڈ بھی ہم ان کو یہ والی دیتے ہیں کہ اورگینک طریقے سے بڑے ہوئے کوئی اس میں ٹیکہ نہیں لگایا جاتا ٹیکے کی بات کر رہے تو بتائیں مسنوی دوائیں ہوتی کیا ہیں مسنوی غزائیں ہوتی کیا ہیں اور آپ کون سی دوائیں دے رہے ہیں مسنوی دوائیں سے مراد ان کی غزہ ہے بلکل اور میڈیکیشن وغیرہ وہ آپ کیا دے رہے ہیں اور مسنوی طور پر جو آپ بات کریں وہ کیا ہوتی ہے مسنوی غزائیں اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور کی ایک کپیسٹی ہے اب آپ اگر ایک دن میں چار کلو پانچ کلو ایک جانور کھا سکتا ہے ہم اس کو ٹیکہ لگائیں اور ٹیکے کے بعد اس کی بھوگ بڑھ جاتی ہے تو زبردستی اس کو بڑھا کرنے میں کہ جلد سے جلد یہ بڑھا ہو جائے ہم یہ نہیں کرتے اگر تو ایسا کوئی جانور ہے جو اس سال ٹیکہ لگا کے عزبردستی اس کے جانور کے دانت نکال گئے ہیں مجھے بتایا کہ ابھی آپ کے ٹوٹل یہاں پہ کتنے جانور موجود ہیں اور جو سب سے بڑا جانور ہیں ہمیں وہاں پر بھی لے کے جائیں اسے قیمت بھی ہمیں بتائیں کہ وہ کتنی ہیں اور اگر چھوڑیں گے کتنے تک چھوڑیں گے کیا صورتیان ہے ابھی تو آپ جتنے بھی یہاں جانور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس مارکٹ میں شروع ہوتی ہے ہمارے پاس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ناجائز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ ہمارے پاس بڑا جانور موجود ہے ماشاءاللہ سے تو بائنگ ابھی فیلال چل رہی ہے ابھی لوگ آ رہے ہیں لوگ بائنگ کے لیے آ رہے ہیں ریٹس کا تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو اس طرح دوں کہ جو ہمارا مینیمم رینج کا جانور ہے آل موسٹ ایٹی تھاؤنڈ سے سٹارٹ ہے اور جو میکسیمم بلکل ہمارے پاس رینج ہے وہ آراؤنڈ ساڑھے تین سے چار ہے ابھی اس کے آپ نے بات کی اس کی ایج کتنی ہے اس کے دانت کتنے ہیں اور مطلب اسے کس طرح پالا گیا یا بچے تھا یا بڑے پری اس کو لے کر یہ جانور ہم نے بچے سے تو نہیں پالا یہ آل موسٹ ایک سال کے بعد ہم نے لیا تھا اور اس کو پورا ایک سال اپنے پاس رکھا یہ ابھی فریش دو دانت ہوا ہے ماشاءاللہ اس کا وجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے پاس رکھ کے اس کو بڑا کیا ہے اور یہ پورا ایک سال پالا یہ فریش ابھی دو دانت اور بقرائیت کے لیے تیار ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اور یہ جو ہے یہ ایج میں تھوڑا سا بڑا ہے یہ چار دانت اور اس کی قیمت کیا مانگ رہے ہیں اس کی قیمت اراؤنڈ 3.5 ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور باقی جہاں اللہ پاک نصیب کیونکہ چیز دیکھیں نصیب کی ہوتی ہے اب میں 3.5 اگر کہوں اور کوئی آ کے مجھے 3.5 ہی دے جائے تو اس طرح کبھی بھی سودا نہیں ہوتا کتنا ویٹ ہوگا میکسیمم اس کا ویٹ یہ اراؤنڈ مہنگا تو نہیں ہے اگر منڈی کے حوالے سے بات کریں یہی جانور اگر منڈی میں لینے جائیں تو کیا ریٹ چل رہا ہوگا منڈی کا جو ہم نے سروے کیا ہے اندازن اس طرح کا جانور اس وقت آپ کو ڈیمانڈی اراؤنڈ دس لاکھ روپے وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ بلکل اس وقت بیچنے کے موڈ میں نہیں ہے آپ سستہ کیوں دے رہے ہیں مجھے سمجھ یہ کتنا من ہوگا کتنا ویڈ ہوگا اس کا اگر یہ آپ کو میٹ ویڈ میں بتاؤں تو یہ دو من تو جانور ہے دو من ہوگا اوورال یہ لائی ویڈ میں راؤنڈ ون سکسٹی سے ون سیونڈی کےجیز کے آراؤنڈ بچیا ہے اور فریش یہ دو دن تو یہ ماشاءاللہ یہ سمجھ نہیں پا رہا اس چیز کو کہ یا صرف یہ جھوٹ ہے فریب ہے یا کیا یہ عوام کو کھیچنے کیلئے تو بات نہیں دیکھیں میں جس چیز کی آپ کو زبان کر رہا میں آپ پہلے بھی بتایا ہمارا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کی قربانی ہو جائے ہمیں اصل یہ نہیں ہے کہ ہر جانور کے اوپر ہم کمالیں لوگوں کی قربانی ہو جائے اس سے جو ثواب ملے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نصیب کسی کے ذریعے سے کسی کا نصیب کھلتا ہے تو آج اگر کوئی اس کی قربانی کر کے دو دعائیں دے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہمارے لئے بڑی کرامہ دوں مزید کیا پلانز رکھتے ہیں کیونکہ جانور اور لے کر آرہے ہیں یہاں نیکس ٹیئر کا الحمدلللہ سے ہم نے انشاءاللہ بقرہ اید دو ہزار تئیس کے بعد نیکس ٹیئر کے لئے ہم نے جانوروں کی بائنگ بھی شروع کر دی ہے اور بالکل اکانومکل ریٹ ابھی آپ مارکٹ میں اگر کسی فارم پر چلے جائیں گے پلائی پچیس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار روپے مہینہ تک ملے گی جو کہ نارمل سے جانور کی پلائی ہے ہم اگر جو دو ہزار چوبیس کے لئے جانور تیار کریں گے انشاءاللہ میں وہ جانور بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جانور ماشاءاللہ سے جو دو ہزار چوبیس کے لئے دو ہزار چوبیس کے سٹارٹ سے لے رمضان کے مہینے تک انشاءاللہ اس کو ہم ٹویل تھاؤزن ام منت پالنے کی کس ٹویل تھاؤزن ام منت کیونکہ ہمارا جس طرح آپ کو بتائیے دیری کا سیٹ اپ بھی ہمارے پاس اپنا ہے اور ہم جو صبح شام کا دود کا ہوتا سلسلہ جتنا انٹیک ایک جانور کو ضروری ہے گروت کے لیے وہ ہم ان کو صبح شام ضرور دیتے ہیں غزہ کی بات کیا مجھے یہ بتائیں کہ غزہ کیا دی جاتی ہے نارمل چارہ جو عام منڈیوں میں گائے کھا رہی ہوتی وہ چیز دی جاتی ہیں یا وہ روایت ہے دودھ مکھن ملائی چلغوزے جو انسان نہیں کھا پاتا وہ کہتے جانور کو کھلائی جاتی تو کیا آپ نے وہ اگر دودھ اور جو انٹیک ہوتا جانور کا دودھ کا وہ تو ہم ان کو دیتے ہیں ساتھ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ مکھن دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں انٹیک ڈائٹ میں ہوتی ہیں بٹ اس کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے گرمی کا ٹائم پہ اگر میں اس جانور کو مکھن دینا شروع کر دوں گا تو یہ جانور بیمار ہو جائے گا ان کا ٹائم ہوتا ہے دیسیمبر سے جنور جو سردیوں کا ٹائم ہے اس اور یہ پورے مہینے کے اندر اگر میں اس جانور کو دودھ پلاؤں اور میں اس کو تیل پلاؤں تو بیس سے تیس لیٹر جو ہے یہ تیل پیے گا دو مہینے تک لگاتا رہا ناصر نے کہا بات یہ بھی ہے یہاں پر گزائے تو دی جاتی ہے لیکن پھر اس کی صحت کا پتہ کیسے لگائیں کہ جانور بیمار ہے بتائیے گا کیسے پتہ چلے گا کہ جانور بیمار ہے لیکن جانور کو ہمیشہ ایکٹیو ہونا چاہیے اب آپ اس میں سے رینڈم لی کوئی بھی جانور کھول لیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی بھی جانور سوست ہو رہا ماشاء پاس پراپرلی ڈاکٹرز کا وزیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر آتے آپ کبھی بائنگ کرنے آئیں گے آپ سیٹسفائ ہونے کے لیے اپنے ساتھ اپنا ڈاکٹر بھی لاسکتے ہیں اور ورنہ ہمارے پاس اپنے ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں ایک ایک چیز چیک کر آکے آپ کو ہینڈ آور ہونے سے پہلے ایک ایک چیز انشاءاللہ اوکے کر کے ڈاکٹر سے آپ کو اپنا سیٹسفیکشن پورا کروا کے انشاءاللہ یہاں سے دی جاتی ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جانور جو ہیں وہ تمام ہی خوبصورت ہیں کافی خوبصورتی پسند لگتے ہیں یہ خاص شنکر آپ نے لیے ہیں یا پھر رینڈم لی دیکھیں یہ رینڈم نہیں ہوتے اس کی بائنگ بہت نسل بھی دیکھنی پڑتی ہے اور جانور کی کتکاٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ ہر جانور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پیسے لگائیں اور وہ گروت کر لے اب یہ جانور جو ہے یہ اتنا زیادہ گروت جو ہے وہ نہیں کرے گا بڑی نسل والی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا لال نکھرا ہے تو نسل بھی سیل ہوتی ہے پیچھے آپ کے بچیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کلر والی چیز ہے جو کلر کے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا الگ رینج میں سیل آؤٹ ہوتے ہیں جو نسل والے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گائیں ہم نے اپنے پاس رکھی نہیں ہیں ان سے جو بائی پروڈکٹ ہیں جو ہمارے دوہزار پچیس میں بچے تیار ہوں گے ماشاء اللہ سے یہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دو سال کے بعد آپ اس طرح کے جانوروں میں اورگینک فیڈ پہ تیار کر انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے تو یہ دوزار چوٹے دوزار پچیس میں تیار ہوں آشان ناصر کرام اس طرف آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے گائیں کے بچے ہیں عریف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ انہی کی بچے ہیں یا یہ ہم بائی نہیں کرتے ہمارے پاس جتنے بھی آپ کو بکروں کے بکریوں کے بچے دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی جانور کے بچے دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل ہمارے ہی اپنے فارم کی بریڈ ہے ہم نے اپنے پاس ان کو بریڈ کرایا ہے اور ان کا خاص خیال جو بڑے جانور تو چونکہ اتنے سنسیٹیو نہیں ہوتے ان کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی پروپر ویکسینیشن ہوتی ہے پروپر فارم کی ہم فیومیگیشن کراتے ہیں تیار کرنا ہے سال کے طور پہ یہ ابھی ہمارے سامنے سب سے چھوڑے کی بات کرتے ہیں دو سال میں سے بیچیں گے تقریباً دو ہزار پچیس کے آپ نے بات کی تو دو سال بعد ہی کتنا انویسٹ کر دیں گے دو ہزار پچیس میں جو جانور سیل آؤٹ ہو گیا سمجھیں کہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگ آئیں جن کی رینج نہیں بن رہی ہوتی تو ہم نے اس کے اندر اپنا پروفٹ مارجن کم کر کے یا اپنی کاؤسٹنگ پہ بھی لوگوں کو دیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ کسی سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو جائے اور ہمیں دعائیں مل جائے بلکل درست فرمایا آپ نے سنت ابراہیمی ہیں اور عید خوربان پہ ہر شخص چاہتا ہے کہ خوربان نہیں کر سکے آج مجھے اگلا یہ بتائیے گا بکرے بھی بہت خوبصورت اور عالی نسل کے رکھے ہیں پہلے تو ان کی نسل بتائیں مجھے اور یہ بتائیں کہ ان کی اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر لائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ خود یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں بلائی کے لیے باقی جتنے بچے بچے ہیں سب ہم ہم خود ان کا بریڈ کراتے ان کو تیاری کریں ان کی رینج جیسے یہ بہت خوبصورت سا لگ رہے اور اسے طرح پیچھے بھی چیزیں ہیں خوبصورتی خوبصورتی چاروں طرف کہاں کیمرا رول کر کے دکھائیں گے مجھے بتائیں کہ ان کی کی قیمت رکھی ہیں انہیں بھی اورگینک چیزیں دی جاتی ہیں بلکل تمام لوگوں میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں آ کے خود چیک کریں میں ہوں یا نہ ہوں میری موجودگی کے بغیر بھی آئیں تا کہ آپ لوگ سیٹیسفائی رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس بکروں کی رنج سٹارٹ ہے اور میکسیمم رنج ہی میرے پاس 35000 روی کا بکرہ اس سے اوپر بکرہ ہی نہیں میرے پاس مانڈی میں 35000 سے آقاز ہو رہا ہے آپ 25000 35000 پہ کر رہے ہیں اب پھر وہی بات آجاتی چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہیں یہ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں انہیں بھی انجیکشن اور دیویات دیوئی ہیں 15000 کے تیار کر کے 35 میں بیچے جا رہے ہیں 15000 کے بکرے بھی میرے پاس آویلیبل ہیں اگر وہ بھی چاہیے تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہم ہر چیز میں پروفٹ نہیں رکھتے ہم ہر چیز کے اندر چاہتے کہ ہمارا کسٹم ریٹین ہو آج میں کسی کی قربانی میں کسی کو 4000 5000 روپے کم کر کے چیز دوں گا اگلے سال وہ خوشی سے میرے پاس آئے گا اور میں انشاءاللہ ان کو اگلے سال بھی توفے ہی ملیں گے لوگوں کو تو امید کرتا ہوں کہ تمام بکرے بھی لوگ آئیں پسند کریں اپنی مرضی سے آئیں پسند کریں اور اپنی مرضی کا جانور مجھ سے لے جو ہے صرف عید خوربان کے لیے ہیں یا اگر شادی بیا کے معاملات بھی ہوتے ہیں شوقین بھی ہوتے ہیں جو پالنا چاہتے ہیں وہ بھی آسکتے ہیں بارہ مہینے میں کبھی بھی پورے بارہ مہینے کے اندر کبھی بھی آپ کسی جانور کو لاکے پلائی کے لیے دے بھی سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز چوز کر کے اپنے پاس اپنی قربانی کے لیے رکھوا بھی سکتے ہیں پالنے کے لیے آپ کو دے کوئی جانور میں بڑے کی بات کر لیتا ہوں تو منتھلی وہ کتنا آپ کو پی کرے منتھلی ہم نے جیسے میں آپ کو بتایا دو ہزار چوبیس کے باتیں کر رہی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے چارہ بھی خرید جانور کو پال جیسے آپ نے کہا کسی کی قربانی میں آسانی پیدا کرنی ہے تو مشکلات نہیں آتی سردی کا موسم ہے بارش ہے دیگر چیز اور ہم تو بیٹھے بھی آب ایسے کھلی جگہ میں کہ یہاں ہے تو ان کی بڑی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے اس تمام شیڈ کی تیاری ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ایک بڑی جگہ جس کے اوپر چارہ کیا آپ نے ذکر کیا چارہ بھی ہم اپنا خود لگاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بائے کرتے ہیں بار سے لیکن چارہ بھی ہم نے ہر طریقے سے کسٹمر کو کسی بھی طرح کی مسئلہ نہ ہو ہم نے ہر چیز اپنے پاس اپنی انویسمنٹ لگا کے تیار کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو سستے سے سستی چیز ملے کیا میسیج دیں گے کیونکہ آپ نے بات کی قربانی آسان کرنی ہے کار خیر ہے ایک سواب کے ذریعہ ہے انسان کام کرتا ہے دو پیسے بھی کم آتا ہے سواب کبھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے تو کیا میسیج دیں گے ان بیوپاری حضرات کو جو دس کی چیز چالیس میں چھپکا دیتے ہیں بیمار جانور چھپکا کہ اگر آپ کسی اور کی قربانی خدا خاصتہ خراب کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر بھی اپنی بھی قربانی کرنی ہے اس چیز کا خیال کریں اور یہ ہوتا ہے ہم نے کسٹومرز کو دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو فیڈ ہے وہ تمام چیز ہیں جو بھی کسٹومر ہے جو آکے دیکھنا چاہتا وہ ہمارے پاس قیمتیں نارمل میں بھی دی جا سکتی ہے رینج اگر آپ کی کم ہے تو بھی آپ کو جانور مل سکتا ہے لیکن یہ بیوپاریوں کا کہنا کہ یہ اپنی منمانی قیمتوں پر جانور فروخت کرتے ہیں عریب صاحب کا مقصد بھی ایک اچھا مقصد ہے کاروبار بھی ہے مقصد یا تو چھوٹے چھوٹے یہ بکھ رہے ہیں ان کی رسی ہو یا بڑے جانور کی ہو شوہ چاہتا ہے لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جہاں آمدنی کے ذرائع کم ہے وہاں وہ قربانی نہیں کر پا رہا تو ایسے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ نیچے پٹی ٹکرز چل رہے ہیں نمبر چل رہا ہے یہاں پر آئیں آپ کو ایڈریس بھی چل رہا ہے نیچے کال کریں وزٹ کریں اور آپ کی جو رینج ہے کم ہے مناسب ہے زیادہ ہے یہاں سے وہ تمام جانور آپ کو مل سکتے ہیں اور خاص بات یہاں پر یہ کہ یہاں پر جانوروں کو وہ غزہ دی جاتی ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں یہاں وہ غزہ نہیں دی جا رہی جو نہیں دینی چاہیے جیسا کہ ابھی عریب صاحب نے بتایا کہ عدویات دی جاتی ہیں ٹیکے لگائے جاتے ہیں جسے بھوگ بڑھائی جاتی ہے وہ تمام تر سلسلے یہاں پر نہیں ہیں تو وزٹ کریں ہو سکتا ہے آپ کی آپ کا قربانی کا جانور یہی پر موجود ہو خدا حافظ